ہیلو دوستو سواگتہ آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آ چکا ہوں دیوگٹ گاؤں میں جو کہ یہاں پر ایک بہت زیادہ اتحاسی قلعہ بنا ہوا ہے دوستو جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دیوگڑ کلے کی دوستو جو جمین سے لگ بگ 500 میٹر کی انچائی پر ہے اور بہت زیادہ ڈھراؤنا ہے اور بہت زیادہ اتحاسی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا کلہ وزیٹ کرائیں گے اور ساتھ ہی میں کلے کے اندر جو بنے ہوئے ہیں ہر چیز آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کرنا اور شیئر کرنا تو چلیے دوستو بینا دیری کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ان رستوں سے ہوتے ہوئے ہم چلتے ہیں اندر ہمیں سیڑھی کا رستہ تو نہیں ملتا اب دیکھ سکتے ہیں ہم ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں دوستو یہی رستہ ہے اس کلے کے اندر جانے کا کیلہ بہت زیادہ انچائی پر ہے اس لئے چڑھتے چڑھتے بھائی میں تو تھک چکا ہوں اور جلدی سے چلتے ہیں کلے کے اندر ابھی بہت زیادہ اوپر ہے کیلہ اور جلدی سے چلتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو پورا اندر کا دکھاتے ہیں یہ ہے یہاں کا سندر سا گاؤں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ادھر ہے ہرش جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے ہی پونچکیا آپ کو دکھ رہی ہے دوستو یہ پونچکیا ہے اور یہی پہ حرشنات ہے دوستو یہاں پر پھر کبھی جائیں گے اور آج تو ابھی دیوگڑ کھیلے میں چلتے ہیں تو دوستو فائنلی ہم دیوگڑ کھیلے کے مین دروازے پر پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دیوگڑ کھیلے کا دروازہ دوستو یہی سے ہوتے ہوئے ہم اندر جائیں گے اور اندر ہم آپ کو بہت سی اعتحاسک چیزیں بھی دکھائیں گے تو بس ویڈیو کو پورے دیکھتے رہنا تو چلیے دوستو اندر چلتے ہیں اور آپ کو پورے کھیلے کا ویو کرواتے ہیں ہماری انٹری ہوتی ہے دیوگڑ کھیلے میں جو کی سیڑیا بنی ہوئے دوستو یہ دروازہ تھا اس کھیلے کا یہی سے ہم چلتے ہیں اندر دوستو جیسے ہی کھیلے میں انٹری ہوتی ہے ہمیں مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تہکانے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ادھر ہے اور ایک یہ ادھر ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں کھیلے کے اندر جو کہ یہاں سے ہوتا ہوا اندر جاتا ہے یہ رہا کیلے کا مین دروازہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارکھی سے نکاسی کی گئی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور یہی سے ابھی ہم اندر جائیں گے اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ برامدہ سا ملتا ہے ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے اور یہ ہے مین کیلہ جو کی دیوگڑ کا کیلہ ہے ہماری انٹری ہو چکی ہے دیوگڑ کیلے کے اندر دوستو میں آج کاؤں کیلے کے مین پوائنٹ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت سے کمرے ہیں جو ہو سکتا ہے راجہ کے کمروں میں سے ایک ہو دوستو یہ ہو سکتا ہے راجہ کا دربار ہو جہاں سے راجہ بیٹ کے پورے دربار کی خبر لیتا تھا دوستو یہ ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں دربار منہ ہوا ہے جو کی آج بھی یہاں پہ پینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہاں پہ ایک در ہے دو تین چار پانچ پانچ در ہمیں ملتے ہیں دوستو یہ کمرے آج بھی موجود ہے اور ان میں پینٹنگ آج بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سنگ مرمل کے پتھر سے تراش کے یہاں پہ اچھی ڈیزائننگ کیوئی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے دوستو یہ پینٹنگ مگل کالین واسطو کا لکا ایک اتکرشت نمولہ دوستو بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اندر کے تہکانے چونکہ اندر کا تہکانہ دوستو اندر بہت زیادہ اندھیرہ ہے اس لئے میں تو نہیں جاتا ہوں آپ کو یہی سے دکھاتا ہوں دوستو ادھر بھی ہمیں دیکھنا ملتی ہے آج کے سمیے میں کچھ ٹوٹ بھی گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر طرف تہکانے ملتے ہیں دوستو ادھر بھی تہکانہ ہے اور اب ہم چلتے ہیں دوستو یہ ہے مین راجہ کا سنہاسن جہاں سے راجہ بیٹھ کے پورے کیلے کی نگرانی کرتے تھے پورے کیلے کی دیکھ ریک کرتے تھے دوستو یہاں پر بہت زیادہ کچھ رہا ہے اب صاف صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا ہے لیکن دوستو بہت زیادہ اعتحاسک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو فیلحال توڑ دیا گیا ہے اگر ان کو توڑتے نہیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی پینٹنگ کی گئی ہے جس میں ہمیں مغل واسطو کا لگا ایک اتکرشت نمونہ ملتا ہے دوستو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے سنگ مرمل کے پتھروں کو تراز کے یہاں پر اچھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کلے کی خوفیہ جو گہرائی میں بنی ہوئی ہے ایک باوری کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں بنی ہوئی ہے اور آج بھی وہاں پہ پانی موجود ہے تو چلیے چلتے ہیں ہم دوستو یہ ہے اندر کی باوری جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہاں پہ پانی موجود ہے اور بہت زیادہ کچرا ہے دوستو یہ اس جمانے میں بھی ہوا کرتی تھی اور یہ آج بھی موجود ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ پانی آج بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بارش آئی تھی تو یہاں پہ پانی اکٹھا ہو چکا ہے اور یہ ابھی بھی موجود ہے اب ہم چلتے ہیں اوپر اور اوپر سے آپ کو پورا نظارہ دکھاتے ہیں پورے دیوگڑ کا دوستو یہ ایک شاید دوسرا حصہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے سمیے میں ٹوٹ چکا ہے دوستو یہ کیلہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم چلیں کیلے کے مین اوپری حصے پہ جو کہ یہاں سے سیڑی سے ہوتے ہوئے ہم چلتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اوپر سے پورے کیلے کا نظارہ جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک پیرنگا جھنڈا ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ ہے اس کیلے کے مورچے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سینک بیٹ کے پورے کیلے کی رکشہ کرتے تھے یہاں سے بندوق وغیرہ رائیفل وغیرہ یہاں سے دیکھتے تھے دوستو تو میں نے پورا کیلہ وزٹ کرا دیا اور میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگاؤ کیلہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فلیل سبسکرائب کر لینا کیونکہ ہم اسی طریقے کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں